پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عباب الزہد یہ اس کی ترطیب آپ نے کی اور انہا حدیث کا ترجمہ اور تشریح کیا ہے اس کی عباب کے سامنے تعلیم رکھتے ہیں یہ جو ہے وہ باب جو ہے جو ابھی ہم تلاوت کریں گے یہ باب ہے باب ماجا فی قصر العمل باب ماجا فی قصر العمل یعنی امیدوں کا کوتا ہونا امیدوں کا مختصر ہونا یہ باب ہے اور اس باب میں سی حدیث حضرت نے نقل کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَثَمَّ عَمَلُهُ وَقَالَ عَبُ عِيْسَى حَذَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٍ وَفِي الْبَابَ عَنَبِي سَيْدٍ ترجمہ حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدمی ہے اور یہ اس کی عجل ہے یعنی اس کی قریب بھی کھڑی ہے یعنی موت یہ آدمی ہے اور یہ اس کی عجل ہے یعنی جو قریب بھی کھڑی ہے پھر آپ نے اپنا دست مبارک پشت کی طرف کیا پھر آپ اور اس کو پھیلایا اور وہاں اور وہاں یعنی بہت دور اس کی عارضو ہے اس کی جو امیدیں اور عارضو اتنی دور ہیں اور یہ آدمی کے قریب بلکل موت ہیں یہ حدیث کا ترجمہ ہے اس حدیث سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی کہ آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل اپنی عارضوں کو پورا کرنے کے لیے جو منصوبے بناتا ہے یہ شیخ چلی کی طرح محض اس کی خام خیالی ہے اس کی خام خیالی ہے وانا اس دنیا میں کبھی کسی کی تمام عارضوں پوری نہیں ہوئی بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی امیدوں اور عارضوں کے لیے جب دور دھوپ کرتا ہے اور اس خام خیالی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی امید برائے گی اور وہ اپنی خواہشات اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا لیکن عجل کا خفیہات رونما ہوتا ہے یعنی موت کا خفیہات رونما ہوتا ہے اور اس کے تمام عارضوں امیدوں اور خواہشوں کا خون کر دیتا ہے اس سے چاروں نہ چار رپیان میں عجل کو لبیک کہنا پڑتا ہے اور دنیا کی ساری تگزو کے بارے میں وہ یہ کہتا ہو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا یعنی خواب وہ افسانہ تھا سب کچھ جو خواہشیں عارضوں رکھی پوری نہیں ہوئی اس پر دنیا کی حقیقت جائے منکشی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا بے حقیقت سراب ہے دنیا بے حقیقت سراب ہے اور سراب کے علاوے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور دنیا کے بے حقیقت سراب کے لیے اس کی بے نتکاوش محض ہماقت تھی وکم حسرات فی بطون المقابری کتنی حسرتیں ہیں جو قبروں کی پیٹوں کے اندر چلے گئیں اور وہ حسرتیں پوری نہیں ہوئیں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام خصوصاً ہمارے آقا حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دنیا کی اسی دھوکہ فریب سے آگا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا کے دھوکہ اور غرور اس کی بے ثباتی و ناپیداری اس کی غداری اور بے وفائی کے حقیقت انسانوں پر کھل جائے جو موت کے وقت سب پر کھل جاتی ہے اس حدیث میں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی کھڑا ہے اور یہ اس کے قریب اس کی عجل کھڑی ہے یعنی موت اور دور اور بہت دور اس کی امیدیں اور آرزویں آرزویں کھڑی ہیں خواہشیں کھڑی نظر آتی ہیں آدمی جون جون ان خوشنما آرزوں کی طرح لپکتا اور دوڑتا ہے اسی نسبت سے اس کی عجل اس کی طرف قدم بڑھا رہی ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ آدمی کبھی اپنی امیدوں تک نہیں پہنچ پائے گا بلکہ راستے ہی میں عجل اس کو دوبوچ لے گی یہ اپنی خام خیالی اور خام آرزوں کو نگاہ حسرت سے دیکھتا اور پنجے عجل میں پھڑ پھڑاتا ہوا دنیا سے رخصت ہوگا انسانوں کی نظر پر غفلت کی پٹی بندی ہے اس لئے انہیں قریب کھڑی اپنی عجل نظر نہیں آتی یعنی ہم اندے ہیں دل کے اندے ہیں تو عجل قریب کھڑی ہمیں نظر نہیں آتی مگر ساتھ ہی دل کی آنکھوں پر خواہشات کی دوربین چڑی ہوئی ہے اس لئے انہیں اپنی آرزویں بہت قریب نظر آتی ہیں یعنی دل کے اوپر خواہشات کی دوربین چڑی ہے اور دوربین سے دور کی قریب نظر آتی ہیں تو خواہشات قریب نظر آتی ہیں موت دور نظر آتی ہے حجیب حق تعالی شانو اس غفلت کی پٹی اور خواہشات کی دوربین کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے تو نظر آئے گا کہ عجل سر پر کھڑی مسکر آ رہی ہے اور عارضوں کا سراب دور اور بہت دور ہے جہاں تک پہنچنا اس کے لئے ناممکن ہے بلکہ قطی ناممکن ہے اس کے بعد دوسری حدیث نقل کرتے ہیں بی قال حدثنا حنادن قال حدثنا بو معاویتا ان العامش ان ابی سفری ان عبداللہ ابن عمرین قال مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہن نعالج خسن لنا فقال ماہذا فقلنا وقد وہی فنہن نسلیہو قال ما عرل ما عرل عمر اللہ آجل من ذالکہ قال ابو عیسی حازا حدیث حسن صحیح وابو صف اسم سید بن محمد وقائع ویقال بن احمد السوری ترجمہ حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اپنا چھپر ٹھیک کر رہے تھے چھپر محل نہیں چھپر چھپر ٹھیک کر رہے تھے اس کی لپائی وغیرہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے عرض کیا کہ یہ بوسیدہ ہو گیا تھا ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں آپ سنیے ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے موتکفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا عرض کیا کہ یہ بوسیدہ ہو گیا تھا ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ موت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے تمہیں یہ چھپر درست کرنے میں فرصہ مل گئی یہ درست کر رہے ہو کہ یہ کہ گرنا جائے فرمایا کہ اس سے بھی جلدی کا معاملہ تو موت کا ہے یعنی موت اس سے بھی جلدی آ سکتی ہے اور چھپر ٹھیک کر رہے ہیں یعنی چھپر میں مشغوریت بھی اتنی سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کو گوارہ نہیں ہوئی اور آج ہم اپنے بڑے بڑے منچنز اور محلوں کے در مبتلا ہے اور پھر ہی ہم سوچتے ہیں کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے نہیں تشریح مطلب یہ ہے کہ اس بہت سیدھا چھپر کے گرنے میں تو کچھ وقت لگے گا لیکن موت کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں وہ اس کے گرنے سے بھی پہلے آ سکتی ہے اس لئے چھپر کی تیاری سے زیادہ موت کی تیاری کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ریائش کی ضرورت کے لیے انسان مکان یہ جھوپڑا بناتا ہے اور شریعت نے بقدر ضرورت اس کی اجازت بھی دی ہے لیکن تعمیرات میں غلوف اور آرائش و زبائش کو پسند نہیں فرمایا بہت سے اہلاللہ نے عمر بر جھوپڑے میں گزار دی جب ان سے عرض کیا جاتا کہ کوئی دھبکا مکان بنا لیجئے تو فرماتے کیا خبر کہ شام تک یہیں رہیں گے یا رہیں گے بھی کہ نہیں یعنی شام تک یہاں رہیں گے بھی کہ نہیں یہ بھی خبر نہیں ہے خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی جھوپڑے اتنے معمولی و بے حیثیت تھے کہ آج کو غریب سے غریب بھی ان میں رہیش کا تصور نہیں کر سکتا یہ خام خیالی کہ یوں روپیہ کمائیں گے یوں مکانات بنائیں گے اور ان میں فلا فلا ایسائشوں کو جمع کریں گے موت سے غفلت کی بنا پر ہے یہ موت سے غفلت کی علامت ایک انسان ایسا سوچتا ہے معمولی طور سے تو گویا کہ اس انداز سے یہ معمولی مکانات کے اندر رہنا اور یہ غیر معمولی مکانات یعنی جنت کا منتظر رہنا اس کی تیاری کرنا یہ دانش بندی ہے بجائے اس کے کہ جو معمولی مکانوں کے لئے ساری محنت کرنا اور جو غیر معمولی مکانات جنت کی صورت میں موجود ہیں اس کے لئے تیاری نہ کرنا غفلت کرنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب بیدار عطا فرمائے اور ہم یہ وہ دنیا میں رہتے ہیں وہ آخرت کی تیاری میں لگ رہے ہیں ہاں دنیا کی حقوق اور یہ بندوں کی اور اللہ کی حقوق کو پورا کرتے رہیں لیکن آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو آمین یا رب العالمین